کہ نجوم بن کر جہاں میں بکھرے غلام سارے نبی کے پیارے ان گلامیں گلامی یہ رسول میں موت بھی قبول ہے یہ تو قبول ہے لیکن جڑا غلامیں ادراحت چکے بولو نا سبحان اللہ جڑا نبی کے دردہ غلامیں تو میں حد چاہ کے بولو سبحان اللہ حضور کے نام میں شفاہ ہے ہر ایک علم کی یہی دعا ہے جس نے فکڑا نبی کا دامن نہ مقتلائے و بالدو تھا نجوم بن کر جہاں میں بکھرے غلام سارے نبی کے پیارے کہیں چمکتا اویس کرنی تو کہیں چمکتا بھی لانو دیکھا یہ تیاش کالا بھی سردار آیا تو نہ دکھرے کھلوتے نو بھی انشاء اللہ بولنگو سبحان اللہ کہیں چمکتا اویس کرنی کہیں چمکتا اویس کرنی کہیں چمکتا بھی لانو دیکھا نبی جمعنے میں آئے لاکھوں پر پہی نہ تیری مثال دیکھا کیونکہ کملی والے یا نبی عدیسہ فنبر جنہیں تسری سجدہ کو سب ہوا ہے بس موضوع میرا شروع ہو گیا حضر میں حمد پڑھ نہیں ہے تو میں آگاز دے اندر اتنی دیر چند جملے پیش بیا کرنا جنہی دیر کبلہ کاری ابو بکر ساتھ شیف نہیں لیا میں کہ جنہوں نہ آجانا کہ انشاء اللہ بالکل بلا تخیر مہمانوں میں پیش کرنا کہ تسری اپنا ذوق اپنی محبت اپنی اقیدت ذرا بلند رکھ کے دیلنا اگر آسے گا کیونکہ بہت ارض کر رہا ہوں اور ارض کر دیتا ہوں آگاز میں جو منتظمین محفل سارے کھڑے ہیں اب ان کی نظر ایک جملہ کرنا چاہیے کہ نبی کے ذکر کی جو بزن ہے سجادہ وہی ہے جس کے سینے میں نبی کا عشق ہوتا ہے یہ تو ہو گیا جملہ ان کے لیے اب دوسرا جملہ کاری مشتاق احمد قادری صاحب دوسرا جملہ ارض کر رہا ہوں کہ نبی کے ذکر میں آتا وہی ہے جس پر میرے مصطفیٰ کی نظر ہوتی ہے حضور کا قرم حقا تو اسی آپی نہیں آئے تو انہوں بولایا تو حسیم دی نانے نے بولا رہا ہے تو آنکھوں ترجمہ نہیں کرتا گا ماشاءاللہ دیولی والے بھی تشیف دیولی تو آنکھوں کے ترجمہ نہیں کرتا گا تو انج کرانگا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجادہ محبوب کی محفل کو محبوب سجادہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بولا تو انہوں میں نہیں بولایا انہوں نے زمین نہیں بولایا تو انہوں بولایا تو حسین دی نانے نے بولایا جنہیں جنہیں بولائے دیا ہے تو در ذکر بھی کرنا تو ذکر سنڈا لیں گے تو چچا بھی کہنا سے دہا نہیں تو حضرات محترم میں بلا تاخیر جو ہے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوا کیونکہ حمد پڑھنی ہے بس میں حمد پڑھوں گا اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ کاریمشتاق احمد قادری صاحب آپ انشاءاللہ پلاوت کلام اطاق سے ہمارے قلوبے زہان کو منظر فرمائیں گے تو اجازت دو نگر میں حمد پڑھنی ہے تو دوسرے بھی نال پڑھنی ہے اس واسطے کہ میں آشار دی صورت اندر پڑھنگا تو اسی سبحان اللہ دی صورت اندر پڑھنگا کہ جو تم مل کے پڑھنگے پھر انشاءاللہ محفظ روحانیت ہوگی محفظ روحانیت ہوگی آؤ اس رب کی بارگاہ میں اب یہ جو حمد پڑھ رہا ہے نا یقیناً آپ کا حمی مرتبہ اس کو سماتھ فرمائیں گے کیونکہ حمد اور ناب جو ہم لاکر پڑھنے لگا ہے کہ حمد اس خدا کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے بس سبحان اللہ بولنا ہے ہمیں اللہ بھی ہم نہ دے گئے حمد اس خدا کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے تو جملہ سننا پہر انشاءاللہ سن کے دلنا سنحان اللہ حمد اس خدا کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے تو ناعت اس معروف کے لیے ہے جو ساری کائنات کے مالک ہے بس ایک جملے تکے بولنا چاہیے تو نئی دن شاء اللہ کی بلا دوسرا جملہ مدینہ جانلا حمد اس خدا کے لیے ہے جو چاند کو بنانے والا ہے جو چاند کو بنانے والا ہے بیٹی جو چاند کو بنانے والا ہے ارے نا دوسر محبوب کی ہے جو چاند کو بھی قدموں میں بلانے والا ہے جو چاند کو قدموں میں بلانے والا ہے اب دوسرا جملہ سنویں گا حمد اس خدا کے لیے ہے جو سورج کو بنا نے والا ہے تو نات اس محبوب کی ہے جو انگلی کے اشارے سے بن جانے والا ہے تو چیتھا جمعہ چار جاروں کی نسبت سے میں پیش کر رہا ہوں کہ حمد اس خدا کے لیے ہے حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے پتھروں کو بنایا ہے پتھروں کو بنایا ہے تو نات اس محبوب کی ہے جس نے پتھروں سے بھی کلمہ پڑھایا ہے جس نے پتھروں سے کلمہ پڑھایا ہے تو آئیے میں حمد پڑھوں گا تو پتھے سوڑے چارن والا تو پتھے سوڑے چارن والا پچھنے دیوے والن والا تو پتھے سوڑے چارن والا پچھنے دیوے والن والا جناتا نہیں جگتے کوئی تونا نہیں پالن والا اچھا بولو ذرا اچھا بولو سبحان اللہ میں پہلے ہم گزارش کیتی ہے کہ میں حمد پڑھنی اشارت کی سورت پر کسی پڑھنی اشارت کی سورت پر تو جڑا اللہ بھی حمد ہاتھ چک کے بولے میں دعا دینا ہو دے تو اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جا محبوب دا خدا بھی راضی ہو جا جملہ پھر پر رہا ہے کہ جب دے سورت چارن والا بجتے بھی ہیں دانن والا جنادہ نہیں چکتے کوئی اور بڑا ہی قابل توجہ جب سوفیان و پیران اظام امنن والا جنادہ جملہ اونا کی نظر کرنا چاہاں گا کہ لکی کہیں دے تاو نہیں کل گی لکی کہیں دے تاو نہیں کل گی میں تا پتھر کل دے دیکھے میں تا پتھر کل دے دیکھے تیری رحمت نل سوڑیا ربا پانی تے بندے چل دے دیکھے تیری رحمت نل سوڑیا ربا تیری رحمت نل سوڑیا ربا پانی کے بندے چل دے دیکھے پانی کے بندے چل دے دیکھے بھی شاعر کہتا ہے ہر اددہ سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلد ہے ذات خدا کے بعد ذات نبی بلد ہے ذات خدا کے بعد اور یہی تو دیوانہ کہتا ہے کہ بات از خدا وگر دکھیں کسہ مختصر میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد تو حضرات محترم جب حمد کے لیے کلم میرے امام نے اٹھایا کون امام امام احمد رضا جرت کا امام خیارت کا امام محبت کا امام بلکہ آشکہ کا امام اچھا بولوے ناز ہونکے تو ہم اسے بولنا تاہیدہ سے بہار اگے چل کے انشاءاللہ کبلہ اگے چل کے علامہ سم ہے انشاءاللہ اللہ ذردی بارگاہ جیکھے منقبہ ضرور پیش کر کے جائے تو حضرات محترم جب حمد کے لیے کلم میرے امام احمد رضا نے اٹھایا جرت کے امام نے اٹھایا خیارت کے امام نے اٹھایا محبت کے امام نے اٹھایا آشکوں کے امام نے اٹھایا بلکہ سنیوں کے امام نے اٹھایا آپ لکھتے ہیں تجھے حمد ہے خدا تجھے حمد ہے خدا آتے چوکے بینے گرہ سے رہانا لیں تجھے حمد ہے خدا بنایا تجھے ہمدہ خدایا تجھے یقنی یق بنایا تجھے یقنی یق بنایا ہمیں بھینک مانگنی کو تیرا آستہ بنایا ہمیں بھینک مانگنی کو تیرا آستہ بنایا اور بلکل اختصار کی گانہ ماں رہا ہے کہ کروں ہمد کیوں نہ ندم بدم کروں ہمد کیوں نہ ندم بدم کروں ہمد کیوں نہ ندم بدم تو تیرا نام مولا تیرا نام مولا حمیدہ تو نصیرہ تو بصیرہ تو وحیبہ تو مجیدہ تو نصیرہ تو وحیبہ تو مجیدہ کہ مولا پتہ پتہ تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے تو ذرہ تیری وحدت کی صدا دیتا ہے اپنے دندوں پر تیری ذات رحمان ہے مولا تو سب جان کر بھی عیبوں کو چھپا دیتا ہے تو سب جان کر بھی عیبوں کو چھپا دیتا ہے تو سب جان کر بھی عیبوں کو چھپا دیتا ہے اور میرے مالک مجھے زندہ رکھنا تو بس اپنا بنا کے رکھنا میرے مالک مجھے زندہ رکھنا تو بس اپنا بنا کے رکھنا یہ ادنا سبن کا وزیدہ ہی صدا دیتا ہے کہ دو جو سور چارن والا بجدہ بھئیدے والن والا جنابانی جد فکر او نہنوی پاندوان یہ حمد بڑی طویل ہے اگر میں پڑھتا چلوں تو تقریباً پچیس یا تیس میٹ چاہیے مجھے حمد پڑھنے کے لئے تو حضرت محترم بھی لاتا کی آج کے اس پروگرام کا آغاز دعوت اکلام حق سے کر رہے ہیں اور دعوت سکھن دینے جا رہا ہوں آپ کے اس علاقے کی زیمت خطید علی اللہ عظیم عالمی حضرت النامہ مولانا سبباکاری محمد مستقع عمر قادری صاحب تشیف لاتے ہیں خوبصورت آغاز میں قرآن مجھے فرقام حمید کی آغاز کے بیانات سے ہمارے اکنی بوجہ ہم کو منفر فرمائیں گے آج کی اس محفل کا آغاز فرمائیں گے پہلے نعرہ لگا میں نام ہوں تو صرف انہوں کو بولے آجے کہ جنہوں کو تو اڑا زہو کہا ہے کہ اللہ حمدلہ میں نے پتا چل گیا ہے تو اڑا سنن دا موڑ کی یہ میں نے سنان دا موڑ کی ہے تو نعرہ پہلے لگا ہمانا بیکھاں گا کس کس دیوانے دی آغاز چون نعرہ بلند ہوگا پکیڑے کیڑے دیوانے دا ہاتھ بلند ہوگا نعرہ اتقبیر میں دعا دینا میرے مولا جنہا نے تو ہی تا نعرہ ہاتھ چک کے لائے اللہ اے ہاتھ دینا رب حضر اسمد ملکم بیتا فوقاتہ فرمائے نعرہ اتقبیر اچھا بلو نعرہ اتقبیر نعرہ ریسانت نعرہ ریسانت نعرہ اتحقیق نعرہ اتحقیق حیدری نعرہ اتحقیق آئیے ملاد آخیر علاوہ قلام پاک سے ہمارے قلعب و جہان کو نظر فرمائیں گے جناب محترم کاری محمد عبی بکر سپیخ صاحب تشریف لاتے ہیں اور مخصوص وقت کے اندر اپنی حاضری جو ہے روپیش کرتے ہیں علاوہ قلام پاک ہمارے قلعب و جہان کو نظر فرمائیں گے السلام علیکم برحمت اللہ و براکاتو میں نحایت ہی ماظرت کے ساتھ بھائی وفاق صاحب تقریباً صبح سے غابتے نہیں تھے کسی وجہ سے بجرہ والا میں لیٹ وار واپسی قلبی لیو پرانچا میں انشاءاللہ انتہائی مختصر وقت میں حاصلو سلام علیکم اس وقت میں حسین رجیو بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم اللہ 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 الرحمن بسم اللہ